چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید آسم منیر نے جنوبی وزرستان کے علاقے وانہ کا دورہ کیا شہدہ کی آدگاروں پر پھولوں کی چادر چڑھا کر شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا جنرل آسم منیر نے افسران اور جوانوں سے ملاقات کی ان کی تیاریوں اور بلند حوصلے کی تعریف کی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کو سیکیورٹی کی موجودہ صورتحال جاری انصداد دہشتگردی آپریشنز اور ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی آرمی چیف نے ملک کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بے لاؤس قربانی کو خراج تحسین پیش کیا اور اس عظم کا اظہار کیا کہ پاک فوج خیبر پختونخہ پولیس سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں کو تقنیقی مدد اور مکمل تعاون فراہم کرتی رہے گی جنرل آسم انیر نے خیبر پختونخہ کے عوام کے امن کے لیے قیام اور جنوبی وزرستان انٹیگریٹر ڈیولپمنٹ پلان کے تحت مختلف منصوبوں کو آگے بڑھانے میں ان کے اہم کردار کا بھی اعتراف کیا انہوں نے خیبر پختونخہ کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے پاک فوج کی مکمل حمایت کا یقین دلایا آرمی چیف نے قبائلی امایدین کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے لاؤس امایت اور پاکستان آرمی کے ساتھ تعاون پر اظہار تشکر کیا پاک فوج نے اس عظم کا یادہ کیا کہ دشمن قوتوں اور ان کے سہولتکاروں کے منصوبوں کو ناکام بنانا میں کوئی قصر نہیں چھوڑی جائے گی